سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ نماز میں گھڑی جان پوچھ کر دیکھنے سے کیا نماز پاکت ہو جاتی ہے نماز پاکت نہیں ہوتی اس کے وجہ یہ ہے دلیل دے رہا ہوں کہ نماز میں جب تک عمل نہیں ہوتا ہے خاص سے تب تک نماز پاکت نہیں ہوتی ہے جب تک ایک آدمی اگر جیسے سامنے گھڑی لگی ہے جان پوچھ کر اس نے دیکھا ہے کس کا ٹائم ہے ہوتا ہے نماز پاکت کرنا نہیں چاہیے لیکن نماز پاکت نہیں ہوتی پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب میں نے اس صاحب کو ایک لاکھ روپے دس پرٹن پر دیا ہے تو یہ جائے جائے کہ نہ جائے ابھی سوچ ہوتا ہے خود پریک ہے نا تو ہی بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے تو یہ سرابہ خود ہے پوچھا گیا ہے مولانا صاحب مطافہ کرتے کیسے کرنا چاہیے حدیث کے دوسری بتائیں دیکھا ایک بات تو سمجھ لیں کہ جس حدیث کے سمجھنے میں علماء کا اگر اختلاف ہو جاتا ہے اور پھر وہ اختلاف کہیں مطلق کی شکل بن جاتا ہے تو پھر یہ کہنا بہت مسکل ہوتا ہے کہ ایک آدمی صحیح اور ایک آدمی صلح نہیں کرنے مرے ایک حدیث ہے حدیث کے سمجھنے میں دو الگ الگ گروہ ہے دو الگ الگ بات سمجھ کر خدا نہ خواستہ وہ مسلک کی شکل اسیار کر گیا ہے اب ہم یہ بات نہیں کرتا ہوں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے حدیث میں لفظ آیا سافہ کا سافہ کے معنی دو آدمی کا یہ فیل جو ہے یہ قابلا یقابلو مقابلتن سافہ یسافہ مصافہ تو اس کی خاصیت ہے اس پیل کی کہ اس میں دو آدمی کا ملاف ہونا چاہیے تو وہ جو ہاتھ ہے اس دونوں کو ملاف ہونا چاہیے اب وہ کہتے ہیں کہ جب ایک ہاتھ ملا تو دوسرا ہاتھ جب ملا تو ملاف ہو گیا دونوں ہو گیا ہم یہ کہتے ہیں حناف کا فتوہ اس پر یہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ اپنے یہ دو ہوں تو سمجھ کا تھوڑا ہے اختلاف ہے لیکن ایک بات ہمارے پاس مدلل ہے اس سے انداز میں وہ جو ون ہینڈ شیخ ہے وہ مشابہ ہے غیروں کے اگر حدیث سے معنی نکالا بھی ہمارے بہت سے اختاقے بھی ریز پر بات ہوئی کہ آپ جس لب سے معنی نکال رہے ہیں جائے سے true ہی ہے لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ کا اس پتوہ ہے کہ اگر ہماری طرح کوئی بھی غیر مسلم پگڑی باندھ لے تو ہم کو اپنی اسٹائل چینگ کرنی پڑے گی مطلب ایک منہ ہے ہم اس نے دیکھا مسلمان پگڑی باندھ رہا ہے اس نے اسی اسٹائل کی ایک قوم نے پگڑی باندھنا شروع کر دیا تو ہم کو اپنا اسٹائل چینگ کرنا پڑے گا تو اب اگر اس کا مانا یہ لیابی جائے خاصے مطابعہ چونکہ وہ غیروں سے مشابہ ہے لہذا اس کو آوائد کرنا چاہیے یہ ہماری دوسری دلیل ہے جو بڑی مضبور جیدہ دو خاصے مطابعہ جائے اس میں مشابہت کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور حدیث میں لفظی لحاظتے اس میں مطابقت دونوں میں ہے اس میں بھی ہے لیکن اس کی دلیل مشابہت سے جو ہے وہ خالی ہے جیدہ اس میں دم جیدہ ہے آپ بولیں کہ آپ ہنسی ہیں کا بات کر رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ مشکل رہے ہیں جہاں پر ہم کمدور رہتے ہیں ہم اپنی کمدوری کا بھی ذکر کرتے ہیں ایسا نہیں ہے مطلق ہمارا کچھ بھی ہو لیکن ہم بتا دیتے ہیں کہ جہاں ہم جید ہیں لیکن ہم اس میں جید نہیں ہیں پوچھا گئے ہیں شیعہ کا عقیدہ کیا ہے بات چلنی رہی شیعہ پر یہ جو شیعہ لب دینا شیعہ کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑی کے گروپ کے حقیقت میں شیعہ کا جو عقیدہ پہلے پچھلے دو سو سال چار سو سال سے چلا رہا تھا پچھلے ستر سال پہ موڈیفائی ہو رہا ہے معلومی آپ کو میں یہ بات سمجھا پاؤں یا نہیں ابھی لیٹسٹ جو کتاب کی شیعہ آتی ہے اور جو پرانی کتابیں ہمارے عقابلین نے دیکھ رکھی ہے ان کی ان کتابوں کو جب پڑھتے ہیں تو ایک عقیدہ نکلتا ہے ابھی جو لیٹسٹ ابھی جو ایران میں شفیق قدابیں اس قدابیں میرے پاس ہیں ان کی لیٹسٹ اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو جو ہے ایک الگ عقیدہ ہوتا ہے ایک بات پہ یہ پرابلم ہے دوسری پرابلم یہ ہے کہ شیعہ کی بہت سی برانشت ہیں کس کے بارے میں فتوہ دیا جائے کی کس کا کیا عقیدہ ہے لیکن کچھ عقیدے میں سب برابر ہیں وہ بتا دیتا ہوں مثال کے طرح ابو بکر سب کے لردیگ کافر ہیں وہ چاہے شیعہ جو بھی ہیں پس میں سب کا اتصابہ ہے ساری کی ساری امہات المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام سلمہ کو چھوڑ کر ساری کی ساری ان کے نزدیک اگر کافر نہیں ہیں تو اچھی مسلمان بھی نہیں ہیں قرآن کے بارے میں جو اس کا پرانا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید مکمل نہیں ہے ابھی جو ان کا لیٹس موڈی پائے آ رہی ہے کتابیں اُس میں یہ لکھا ہے کہ جو کتاب اس وقت آپ کے ہاتھ میں موجود ہے اس پر ہم یقین لگتے ہیں ہمارے والی صاحب کے زمانے میں ایرانی اندیسی نے مولانا والی صاحب کو جب یہاں پہ قادیانیے پر کام کیا تھا انہوں نے تو اس پر انہوں نے خوش ہو کر کے وہاں سے ایک قرآن دے جاتا شاہ ایران کی طرف سے تو اس قرآن کو والی صاحب نے اپنی زندگی میں بھی جہاں وہ اس کو پکایا تھا ہفات سے ہم لوگیں میرے دیکھا ہے رکھا ہے کبھی کہیں ہم دیکھ لائے گی آپ سے تو اس میں جو وہاں کا سپا ہوا قرآن ہے وہ بھی تقریباً ستر اکسی سال قرآنہ ہے اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہمارے اس قرآن پر چہلی نہیں کرتی وہ ساری باتیں چہلی کرتی ہیں لیکن ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے معاملہ نماند حمد اللہ علیہ نے باقضہ شیعہ اور قرآن پر ایک پوری کتاب لکھی ہے اور انہوں نے ان کے حوالے سے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے فلا فلا حیثوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایسے اس میں نہیں تھی یا ڈال دی گئیں یا تھی اور نکال لی گئیں لیکن جو نئی کتابیں آ رہی ہیں اس میں ایسا نہیں رکھا ہوا ہے قادیانی کسے کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ کہہ ہیں قادیان پنجاب میں ایک ظلہ ہے پنجاب میں ایک ظلہ قادیان ہے وہاں پر ایک بندہ پیدا ہوا ہے اس کا نام ہے غلام احمد جیسے کسی علاقے کی طرف نسبت ہی جاتی ہے تو وہ قادیان جسٹک کی طرف منصوب ہے غلام احمد قادیانی اس قادیانی غلام احمد نے جو عقیدہ پیش کیا اس عقیدوں کو ماننے والے قادیانی کہتے ہیں اپنے آپ کو اب اس میں الگ الگ برانچے ہو چکی ہیں کچھ لوگ اپنے آپ کو احمد ہی کہتے ہیں کچھ اس میں صدیق بشیشر والے ہیں کچھ اس میں احمد جانپور کے ہیں ان کی طرف منصوب ہیں لیکن طبق عقیدہ میں ایک بات ضرور شامل ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی نہیں ہے وہ چاہے احمدی ہوں اور چاہے صدیق احمد بشیشر ہوں اور چاہے کیا کہتے ہیں غلام احمد قادیانی کے ماننے والے ہوں اور چاہے جانپور احمد کے ماننے والے ہوں ان سب کا مشترکہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی نہیں ہے اس کے بعد پھر الگ الگ ان میں اختلاف ہے یہ ایک ہی عقیدہ کفر کے لئے کافی ہے ایک بات دوسری چیز صحابہ کے بعد جب مسائل اٹھے بہت پیس ہے کبھی مسائل دنیا میں اٹھے کبھی جہاں وہ حالات کی وجہ سے اٹھے کبھی نئے نئے مسائل اٹھے کسی مسئلے پر اجمع نہیں ہے اجمع سمجھتے ہیں اجمع ہوتا ہے کہ ایک توپک ایک مسئلہ کھڑا ہوا امت میں امت میں جب مسئلہ کھڑا ہوا تو کم سے کم اس مسئلے کے جاننے والے تمام علماء ایک بات پر اتفاق کر جائیں پوری دنیا کے تو اس کا نام اجمع ہے یہ تیوی بات ہے یہ بہت مشکل کام ہے ہم چار عالم نہیں کٹھا ہوتے پوری دنیا والے کہاں سے کٹھا ہو جائیں گے لہذا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے لیکن دلفقار علی بھٹو کے دمانے میں 1974 میں دلفقار علی بھٹو نے کادیانی کے مسئلے پر عالمی سطح پر اس کالر کو دعوت دی اور انہوں نے دعوت پید بات پر کہا ہے کہ جو بھی اس فیلڈ کا ماہر ہے اس کے آنے جانا رہنا ہے کہ سب کچھ خرصہ ہم بات کر اور پوری دنیا کی پاکستانی ایم بی سی کو انہوں نے نوٹس جاری کر دی اس غرب سے جو بھی آتا ہے اس کو ویزا فورم میرا ہو تو کچھ ان کی جانب سے مدعو کیے گئے نوملیٹ کیے گئے کچھ لوگ اپنی طرف سے دے جو بھی گیا اس کافک پر انہوں نے سبتہ خرجہ برداشت کیا تین دن سیمینا آتے لنا انٹین سیونٹی فور میں تین سو ساٹھ علماء سے زیادہ لوگ شریک تھے تقیبا دو سو ممالک کے لوگ اور شریک ہونے کے بعد اس پر بسکت ہوا یہ تہلہ اجمع ہے صحابہ کی زندگی کے بعد جس پر تین سو ساٹھ علماء دو سو ممالک کے بیٹھ کر کے یہ سیکھئے کہ اگر کوئی اقیدہ یہ رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول آخر نبی نہیں ہے تو وہ کافر ہے یہ جو نائنٹین سیونٹی فور میں ہوا ہے پور یور انفارمیشن خبلی دنیا کی پہلی عدالت ہے دنیا کی پہلی عدالت ہے جس میں جوشی بھٹ نام کے ایک جج نے اسی خبلی عدالت سے نائنٹین سکٹی ٹو میں غالباً یا سکٹی میں جو ہے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو عقیدہ غلام عمد کابیانی کا ہے ایسا عقیدہ والا بسلوان نہیں ہو سکتا یہ دنیا کا پہلا فیصلہ ہے جو خبلی سے قادر ہوا ہے اور اب جتنے کیس سوپرنگ کورڈ میں جاتے ہیں ساری کی مثیل مولانا ریاض احمد کا کیس ہے جو خبلی کا کیس ہے سوپرنگ کورڈ کے ایک وکیل نے جو ہمارے گاؤں سے انہوں نے بجایا کہ آسام کا کیس آیا اس نے مطین مانگی کہ کہیں زندو سلطان کی کتی عدالت میں ان کو کافر کہا گیا ہے جب وہ تلاش کیا گیا تو وہ سگے ہمارے مامو کے مامو دا دھائی بھائی دن احملی کے تو ان کی ہوش باختہ ہو گئے کہ یہ تو ریاض بھائی صاحب کا نام اس میں لکھا ہوا ہے تب انہوں نے کون کیا تو پتہ چلا ہے کہ وہ یہاں کا کیس ہے تو آپ کی اطلاع کے لئے سنتر چوہستر کا جو فیصلہ ہے وہ علمائی شکل میں ہے لیکن نائنٹین سکتیس کا جو فیصلہ خوبری کا ہے وہ دنیا کا پہلا فیصلہ ہے پوچھا گیا دار ہی کتنی رکھنی سنت ہے دیکھیں بھائی پروپلم کے لئے کوئی کریں اچھا یہ بتائیے اس پر ہم پوری بات کریں گے انشاءاللہ یہ جو ہمارے ہم جن کے سین ہوتے ہیں کبھی ایکٹر کے سین ہوتے ہیں کبھی آرٹسٹ کے سین ہوتے ہیں کبھی کسی رائٹر کے سین ہوتے ہیں وہ کبھی ایکٹر یہ کہتا ہے آپ سے یہ میری اسٹائیل کا بال رکھو میں پوچھتا ہوں آپ سے کبھی کہتا ہے کہ میری اسٹائیل کا بال رکھو کہتا ہے نہیں کہتا آپ کا وہ سین ہے لہذا آپ اس کی اسٹائیل اخیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر اللہ کے رسول نے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہیں نہیں کہا داری اتنی رکھو یہ ایک حق نہیں کرتے یہ کہیں حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ حضور کا حق ہو کہ داری اتنی رکھو جتنے حقامات ہیں داری رکھو داری رکھو داری بڑھاؤ داری صدرت ہے انبیاء کے صندوقیں لیکن کہیں مقدار کا ذکر حدیث میں نہیں ہے اگر آپ کے آئیڈیل اللہ کے رسول ہیں تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول کی داری تیسی اس نے تو کہا بھی نہیں ہے اس کے بوجود آپ کا آئیڈیل ہے وہ اور اللہ کے رسول نے داری بڑھانے کا حکم بھی دیا ہے اور ہمارے وہ آئیڈیل بھی ہیں اور قرآن نے یہ بات بھی کہی ہے اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لئے نمونہ اگر نہیں بھی کہا ہے تو اللہ کے رسول سے اگر محبت ہے تو داری بھائی بھی تھی رکھنی چاہیے جیسے اللہ کے رسول سے داری تھی دیسی ایک بات ہے اب کوئی آدمی یہ پوچھے میری داری چھوٹی میں گنگار ہوں پس پتوا گنگار کا لگے دیکھو یہ بات بھی کلیا ہے یہ بات بھی نہیں کہتے جا سکتی کیونکہ حکم رسول کی نافرمانی ہونی چاہیے فترے میں اور حکم رسول نہیں ہے کہ داری کسی رکھی جائے اللہ کے رسول کا خود کا عمل ہے لہذا محبت کا تقاضی یہ ہے کہ اگر ایک ایرو بیرو نقصو خیرو آپ کا سین ہے تو آپ اس کا فالوورت ہیں تو پیارے حدیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے لئے فالوورت ہونی چاہیے ٹھیک ہے پس آگیا ہے کسی بزرگی کی قبر پر اسنیت سے جانا کہ آج اس کا ارس ہے کسی بھی بزرگی کی قبر پر دینے کے لئے جانا ہے لینے کے لئے نہیں جانا ہے ایسال کے معنی عربی میں ہوتے ہیں پہنچانا وصلہ یسے جو سے آتا ہے کہ ایسال پہنچانا کیا پہنچانے کا ہے تمہارے کاؤن میں جو ثواب ہے آپ بزرگ کو کہتے ہیں اللہ میں سورے فاتھیا پڑھا یہ جو ثواب ہم کو ملا ہے یہ ہمارے پناہ بزرگ کو دے دے تو محتاج کون ہے محتاج وہ ہے ہم نے پہنچایا ہے دینے کے لئے جانا دینے کے لئے کسی خبر پر جائے جا سکتا لیکن اور سکی نیت سے کہ آج ان کا اور سے اجمیت جانا ہے اور پھلا جائے جانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقاری سمی روایت ہے لا تشد الرحال الا بسلافتی مساجد تین جگہ کے علاوہ کہیں کاؤی سفر ثواب کی نیتیں نہیں کیا جا سکتا آپ بینگلور سے کاس مرتبہ جائیں کوئی مرتبہ نہیں ایک مرتبہ جائیں کہ بینگلور جانے میں ثواب ہے اب دلیل کہیے بابو جن بر تم گھومو نہیں ملانا آپ بینگلور جائیں گے تو ثواب ہوگا اب دلیل کہیے صرف تین ہی جگہ پہ ثواری کسی جا سکتی ہے ثواب کی نیت کے محجد حرام محجد نفی اور محجد اختار اب اس کے علاوہ کسی بزرگی کی قبر پر اس لیت سے جانا ہے کہ وہاں جائیں گے تو ثواب ہوگا ایک دم غلط بات ہے بخاری کی روایت کے خلاف ہے لہذا کہیں بھی اس لیت سے نہیں جا سکتے اچھا جا کیوں رہے وہاں ہائی کیا وہاں جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کون ہے بزرگ ہیں ٹھیک ہے روح ہے وہاں نہیں روح کا دشن تمہارے گھر سے اور قبرتان سے سے میں جس کو ثواب پہنچانا ہے وہ مالک کے کل ہے وہ یہاں سے بھی پہنچا سکتا وہاں سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے بھی یہ کہیں ایک مرتبہ بھی نہیں کہا ہے قبرتان جاؤ تاکہ تم ثواب پہنچاؤ یہ کہیں نہیں کہا ہے اللہ کے رسول نے اس کا دوسری جو بات کہی ہے ذورو بقابرکم لطوزہ کر الموت آپ نے درمائے لوگوں کو قبرتان جایا کرو تاکہ اپنی موت یاد آئے ہم جب وہاں اس ٹائل دیکھتے ہیں اچھی سی خبر ہوتی ہے چادرے ہوتی ہیں ہم کوئی سیارہ گر ہم اس کے اندر ہر کتا اچھا تو لوگاں آ رہے ہیں تو تو ہلٹا ہو گیا ہے معاملہ موت یاد کرنے کے بجائے موت سے گھبرا کر کے نیت پرنے کے بجائے ہم کو تو یہ ہو رہا ہے ہمارے بھی دو دو تن کی چادریں چل رہی ہیں پھول اکتاب پہتے میں نے کہا پھول کے دیکھواری سے گام والاں ہمارا دندہ تمہیں خراب کر کے چھوڑیں گے اب نے کہا جب ایک راستہ اللہ بلکتا تو دوسرا راستہ کھول جیتا ہے دوسرا کہیں جائے گا لیکن حقیقت یہ ہے کسی نیت سے جانا جانا جائے نہیں ہے جانا ہے کسی نیت سے اپنی موت کو یاد کرنے کے لئے جائے یہ ہے کہ آپ جائے ان کے لئے دعایت ترکھار کریں ان کو پہنچتا ہے خوش ہوتے ہیں آپ ہمیں گفتگو کرتے ہیں مولاناتحانی اللہ علیہمہ کہتے ہیں مولاناتحانی کتاب ہے کبھی میں لے تو پڑھئے جا سوق وطن وطن کا سوق جب پہلی مرتا میں دیکھا ہے میں سمجھا ہے سید کی ملک کی محبت پر بات ہے جب کھولا تو وہ وطن تھا جہاں ہم جانا کہتے ہی نہیں اور جانا ہے سب سے بڑا مطلع یہ جانا بھی نہیں کہتے اور جانا بھی وہی ہے تو جب جانا بھی وہی ہے تو اس کا شوق پیدا کریں یہ مولانا نے اس پوری کتاب میں لکھا ہے کبھی زندے گئے رہی تو اس ٹاپی پر آپ سے بات کریں گے شوق ہے وطن کے ٹاپی شر پوچھا گیا سالگیرا منانا کیسا ہے اگر سا یہ جو سالگیرا برڈے جسے آپ کہتے ہیں اگر برڈے خوشی میں منعی جا رہی ہے تو خوشی کے تو کوئی بات نہیں ایک سال عمر کم ہوئی ہے نہیں جتنا ہماری عمر بڑھ رہی ہم کس کے قریب ہو رہے ہیں موت کے قریب ہو رہے ہیں اگر موت کا قریب ہونا خوشی ہے تو ایک الگ بات ہے نہیں ویسے تو بہت گھبراتے ہو آئے تو وہاں پہ کر رہے ہو کہ آپ خوشی ہیں کسی چھوئے دونوں تعداد باتیں ہیں اگر ایک آدمی بچے کو یا کسی وجہ سے دیکھ رہا ہے کہ پورے علاقے میں منعی جا رہی ہے اور اگر منع لیتا ہے دو چیزوں کا احتمام نہیں کرے تو مولانا وسید عبدانگویر رحمت اللہ نے لکھا کی جائز ہے نمبر ایک کتین آف دکیٹ سوٹ ناٹ بی دیر کیوں؟ کیونکہ وہ مشابہت ہے کس سے؟ جس کو ہم اور آپ اببا کا مجرحات کریں اس کی مشابہت ہے نمبر دو تو اس میں جو لائف جلانا ہے نا یہ آپ تو بتا دیں کہ یہ آج کی جتنی رقم ہے کسی مسلم پروگرام میں نہیں ہونا چاہیے آج کی تو اس میں کینڈل جلانا اس میں لائف جلانا اس میں مسجد میں جلانا سب آج کا جو چکر ہے وہ آج کی پوجہ سے کنیکٹ کریں لہذا اس میں کینڈل جلا کر کے بڑھ لیں اگر ایسے نہیں ہے میں تفریحاً کر لی گئی ہے تو مولانا رشید عبداللہ رحمت اللہ نے لکھا جائز ہے میں نہیں بول رہا ہوں یہ بدوار ٹھیک ہے ان کے طرف اللہ پسا جائز مولانا صاحب شیعہ اگر کافر ہیں تو حج میں آنے کی اجازت کیوں میں نے کب تا کافر ہیں میں نے باہر اتنی زدتے گفتبو ہو رہی ہے میں نے ایک دن میں نہیں کہا شیعہ کافر ہیں ہمارے ہاں شیعہ کے کافر میں اہل سنت الجماعت میں شروع تے آب تک اختلاف ہے کہ یہ کافر ہیں یا نہیں کچھ لوگ کافر بولتے ہیں کچھ لوگ کافر نہیں بولتے ہیں جب تک اس پر اتفاق نہیں ہو جائے گا تب تک ان کو حسے منع نہیں کیا جا سکتا ہے اور دوسری بات شیعہ کو اگر کافر کہیں کر کے سعودی روک دینا تو پورا سعودی کے اندر نہیں اور سعودی بھی اس کے اندر نہیں ہو جائے گا وہ بھی خوف رہی ہے انہوں نے کیا کیا ہے رب نے بلڈی بلڈنگیں اور روڈ یہ کب بنائی ہے اس نے آئیٹم بلڈ بنائی ہے یہ سکن ٹکہ کھاتے رہے ہیں وہ آئیٹم بم میں پیسہ لگایا ہے اس لئے اس سے پنگا نہیں لے سکتے ایک سوال کیا گیا ہے اگر پورے دن کا روڈہ رکھا افطار سے چند منٹ کب ناپاک ہو گئی کوئی عورت کا معاملہ ہے تو چاہے اس روڈے کی بھی قضا کرنی پڑے کی دیکھیں ایک ہوتا ہے بابو افطار اور ایک ہوتا ہے سورج کا دوبنا سورج کے دوبنے سے ایک منٹ پہلے بھی عورت کا نظر ناپاک ہو گئی تو روڈہ لازم ہے پورے روڈہ کی قضا کرنا افطار الگ چیز ہے سورج سنسد الگ چیز ہے سنسد ہونا جائے سورج کے دوبنے سے ایک منٹ پہلے بھی اگر ناپاک ہو جائے گی تو وہ روڈہوں کینسنگ کر دیا جائے گا اور اس کی روڈہ کی قضا کرنی ہو جائے کچھا کہہ ہے کہ مولانا صاحب کب کب سلام نہیں کرنا چاہئے اڑاؤ بھئی تین وقت پہ لکھا ہے یہ مولانا صاحب کا جواب ہے تین وقت پہ جوہے وہ سلام نہیں کرنا چاہئے اور بھی اگر تحسن کی جائے گی تو روڈہ نکل آئے گا وضو کرتے وقت اس سنجا کے وقت گفل کرتے وقت میرا اندازہ ہے جب کوئی کھانا 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 تو بھی سلام نہیں کرنا چاہئے کسی کو کیونکہ کھانا میں ستنے کے کامتے کیوں سلام کرنا سنت ہے جواب دینا چاہے واجب ہے پرانی مجید کے کہا ہے کہ جب آپ کوئی تم سے سلام کرے تو تم اس کو جواب دو تو وہ حکم ہو گیا جواب لیانا وہ واجب ہے سلام پرنا سنت ہے تو اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو اس کو ترول میں اپنی طرف سے نہیں جا لے یہ بھی بہت ٹیپیکل سوال کیا ہے بندے نے توپی پہننا کہتا ہے جیگر توپی پہنانا تو ایک دھم دا جائے توپی پہنانا توپی پہننے کے بارے آج ہم تقصیل سے بات کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ننگے سر نہیں رہے اس پر تہتے ہیں نمبر ایک بات اللہ کے رسول چوبیس دھنٹے میں سوچے وقت کے علاوہ کبھی بھی ننگے سر نہیں رہے اس پر تہتے ہیں وہ سر کا دھنٹنا چاہے امامے سے رہا ہو اور چاہے سر کا دھتنا توپی سے رہا ہو ہر حال میں سر دھتا رہا ایک بات جب آپ نے امامہ پہنا ہے تو بھی امامہ کے نیچے توپی پہنی ہے اور وہ توپی آج بھی موجود ہے وہ توپی آج بھی موجود ہے اور وہ امامہ بھی آج بھی موجود ہے صرف اس میں یہ ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے آرڈینلز جاری نہیں کیا کہ بھئی توپی پہنو امامہ پہنو اگر یہ حکم دے دیا جاتا تو جتنے بغیر توپی اور امامہ والے ہیں سب بنے گار ہو جاتے ہیں ایک بات یہ جو معاملہ ہوتا ہے کھانا پینہ کپڑا لبات اس کو ہم اپنی اسطلاع میں کہتے ہیں کہ رسول اکرم کی یہ ذاتی زندگی کا معاملہ ہے جب تک آپ حکم نہیں کریں گے تب تک اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو بنے گار نہیں ہوں گے اگر اس پر عمل کریں گے تو آپ یہ بتائیں گے کہ میرا یہ آئیڈیل ہے کیوں وہ آئیڈیل جس کو ہم مان رہے ہیں قرآن مجید جس کو نمونہ کہہ رہا ہے وہ ننگے سر نہیں رہتا تھا لہذا اگر آئیڈیل سے محبت ہے تو توپی یا امامہ باننا چاہیے تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ ہم اپنے آئیڈیل سے کلک کریں ٹھیک ہے دوسری چیز اگر کہیں عرف عام ہے یہ بھی ہمارے اسطلاع میں سے کام ہوتی ہے عرف عام عرف عام کسے کہتے ہیں ایک مثال کا طور پر ہمارے ہندوستان کی مساجد ہیں اس میں نائنٹی نائن پرسن لوگ سر ڈھانگ کا نماز پڑھتے ہیں اب آپ اسطلاع بتانا چاہتے ہیں کہ سر کا ڈھانگنا کوئی ضروری ہے نہیں عرف عام کا خیال کریں یہ دوسرے کوئی ریٹیک کرنے سے سواب نہیں ملے گا کہ نہیں میں ضروری نہیں بھئی میں توپی پڑھوں کہاں نہیں کہاں نہیں کہاں بولا توپی پڑھ دے لیکن عرف عام کا آپ خیال نہیں کر رہے ہیں لہٰذا آپ بد اخلاق بانی جائیں گے مثال دے رہا ہوں آپ کے کرنا عدد میں کسی کو پیر لگ جاتا ہے وہ بندہ اس کو چھوم چاہتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن حضیر میں چملہ تھی یہ آپ کا عرف عام ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کو اس انداز میں بھائی نہیں پیش کروں گا تو یہ مجھ کو بد اخلاق جانے کا اگر غیر مسلم یہ ہے تو بھی آ دے جانتے ہیں مسلمان ہے تو بھی سوال یہ ہے کہ وہی بد اخلاقی مسجد میں کیوں تصور نہیں کی جاتی کہ یہ عرف عام کے خلاف جا رہا ہے لہذا یہ ہم کو لوگ بد اخلاق جانے کے زیادہ کوشش کرنی جائیے کہ نماز میں سہرحال میں سردھتا ہوتے اللہ کے رسول جب عام طور پر میں نے بتایا کہ سن کھلا ہی نہیں لگتے تھے کوئی سوال ہی نہیں اڑتا کہ آپ نے حج کے علاوہ کسی موقع پر ننگے سر نماز پڑھی ہو حکم نہیں کیا اس میں کوئی دورانی ہے لیکن عملی زندگی آپ کی بتا دی ہے کہ آپ نے کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی اب اس بنیاد پر ہمارے یہاں امام آدم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر پوری لائف اللہ کے رسول نے ننگے سر نماز نہیں پڑھی ہے زیادہ جو نماز پڑھے گا تو نماز مقروح ہو جائے گی نماز مقروح ہونے کے وجہ حضور کا قول نہیں ہے حضور کی پوری لائف کا عمل ہے اس عمل کی بنیاد پر امام آدم نے یہ فتوہ دیا ہے کہ اس کی نماز مقروح ہو جائے گی کیونکہ اللہ کے رسول نے کبھی زندگی میں بزن کیونکہ مقروح کی تعریفی یہ ہی ہوتی ہے کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوتا تو آپ بھی بزن سر کھول کے نماز پڑھے صد اگر آپ کو پسند نہیں تھا ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا قوال کیا گیا ہے کہ ٹوپی کو حسارت کی نظر سے دیکھنا کیسا ہے دیکھیں اگر یہ کر رہا ہے ٹوپی ہی نہیں کسی کو حقیر جاننا اچھا نہیں ہے حتیٰ کی جانور کو بھی اپنے سے حقیر جاننا اچھا نہیں ہے یہ جائے مسلمان کی ٹوپی کو حقیر جاننا ہے اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہم بہت ادوانس ہیں یہ دی جلید ہے تو مزید گناہ ہے زیادہ کبھی بھی سنت رسول کو آپ نہ بھی عمل کریں لیکن کبھی بھی ہم نہیں جانے ایک آدمی ہونچا پیجامہ پہنے ہے آپ اپنے طرح پہ مزاک اڑا رہے ہیں وہ سنت رسول ہے ہم کو حرال میں کہنے کے بعد آئیتے ہی ہمارے دل میں احترام ہونا چاہیے اور جب اپنے آپ احترام ہو تب ہم بھی ہم عاشق رسول ہیں نہیں اگر ہم مزاک اڑائیں گے اس لیے ہم احترام کریں ہم کو خود بخود اللہ کے رسول کی ہر سنت سے محبت ہوئی چاہیئے یہ عشق رسول کا تقاضہ ہے اور یہی عاشق رسول کی تحسان ہے اس وجہ سے نہیں کہ لوگ برا کہیں گے نہیں کوئی فتوہ نہیں یہ ہمارے دل میں بات آئی چاہیے پوچھا جائے کیا عورت کے کہنے پر داری منات مناتے پر گناہ نہیں ملے گا گناہ دونوں کو ملے گا انشاءاللہ پوچھنا جاتے ہیں سوہر نیاں کہ بیوی کہتی ہے داری نہیں رکھو اب ہم اس وجہ سے داری نہیں رکھتے ہیں تو کیا ہم بچ جائیں گے اور بیوی گنے گار ہو جائے گی نہیں آپ تو نمبر ون پر پکڑے جائیں گے وہ کہے پکھانا کھالو کھالو گے جان نے کہا ہے لہذا پکھانا کھالیں گے گناہ نہیں ہوگا جان کی پکڑی جائیں گے جانوں بھی پکڑے جائیں گے سمجھے تو یہ جو ویسے یہ ایک الگ بات ہے پوچھا ہے بہت اچھا سوال کیونکہ پچار سیسل لوگ داری بیوی کی وجہ سے نہیں رکھتے ہیں کہتے جو اس کو بھی ایک سب کرنا پڑے گا میں چاریس پچار سیسل لوگ داری بھی جائیں گے کئی سال پہلے ایسے دوستی دوستی میں کیسے ہی بتا داری کی نیرے سے کیا آخری سے انہیں مانتی نہیں نا تو جب ایسے انٹرنیلی ہے کہ چاریس پچار سیسل لوگ داری بہت بڑا طبقہ نکلا وہاں سے میں نے یہ نکال آمدازہ یہ سارا چکر عورتوں کا ہے یہ میں چوٹل ہی تو نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن ایک بہت طبقہ ہے بہرحال اگر ان کو خوش کرنے کے لئے رکھا جا رہا ہے تو اللہ کے رسول اس حدیث کو یاد رکھیں لا تاکل مخلوقین فی معافیت الخالق اللہ کو ناراض کر کے بندے کو خوش کرنا ہماری پوڈیسی نہیں ہے زیادہ گنے گار دونوں ہوں گے انشاءاللہ اسے یہ داہی بڑھانا شرعی لحاظت سے کیسا ہے جو لوگ داری نہیں رکھے رہے تھے کچھ لوگوں کو یہ سوال پر آئے جو داہی بڑھاتے ہیں ان کو سوال دے کہ مولا کہ آپ یہ سب سوال کریں کیا بڑھاتے ہیں ہزاروں سوالات ہیں حقیقت کیا ہے جب بھی آپ منکر پر سوال کریں گے تو کسی نے کسی کے کانٹی جائے گا اب ایک آدمی نماز چھوڑتا ہے وہ نماز اور سوال آگا تو وہ سو جائے گا یہ نماز ہی بارا ان کو کچھ رکھا ہے اب ایک آدمی نوزہ چھوڑتا ہے پھر بجرہ پوچھے کیا تو اس کے بارے میں سبھلے جئے اس میں کوئی اختلاف دربندی بریلگی اہل عدید شعفی مالکی ہے ہی نہیں سب کے نظری کے داری مدانہ گناہ ہے داری مدانہ گناہ سب کے نظری کے اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں اختلاف صرف داری کی مقدار میں مدانے پر نہیں ہے اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ سارے ججمعان اکٹھا ہو جائے لیکن اس مطلب میں سارے اکٹھا ہے سمجھے نہیں؟ پوچھا جائے موبائل دیکھ کر نماز میں سوچ آپ کرسکتے ہی نہیں دیکھنے سے مراد اگر یہ ہے کہ کس کا ہے اگر یہ کر رہے ہیں سب تو غلط ہے اب وہ لوگ ہوتا ہے لہذا بگر دیکھے جو اس کو آپ نہیں کرسکتے اگر یہ شکل ہے تو ایک خاصے اگر ایسا کریں گے تو نماز باطل نہیں ہوگی لیکن دونوں خاص لگا دیں گے دوسرے دیکھنے والے کو یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شاید بندہ نماز میں ہے یا نہیں ہے اسی کو ہمارے سوکھا کہتے ہیں عملے کثیر عملے کثیر تو مطلب چاہتے ہیں کہ نماز میں آپ نے زیادہ کام کیا تو نماز ٹور جائے گی زیادہ سے ڈیسنیشن کیا ہے کہ سامنے والا کنفیوز ہو جائے کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے اگر یہ کنفیوز ہو گیا تو اس کا مطلب ہم نے عملے کثیر کر دیا اگر ایک آدمی اٹھا ہے اس کا سبتے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس میں اب تو بہت چاہتے ہیں کہ سارے کی پیٹھ کے عامتہ رضو جس کو بھی ٹرسان ہو جائے اس کا اکسٹرٹ کر دینے کا انہوں نے بولتے رہتے ہیں ہلو 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 نمجھے نہیں اچھا دفعہ میں نے ٹائم ہی نہیں لگایا ہے کس کا ٹائم ہو بھئی ٹیس ملک ہوئے ہیں اگر ایک عورت نماز میں تاخیر کی اور آخری وقت میں اس کو پیرے دا گیا تو کیا اس کی نماز تضا کرنی پڑے گی نماز تضا کرنے کی ضرورت دیگی نہیں سمجھے بات وہ ہر کی نماز کا وقت بارہ بیس پر ہو گیا ڈلے کر رہی ہے ڈلے کر رہی ہے ابھی پڑھ لہی ہے ابھی ان کو بلا لہی ہے چاہ درہ لہے پڑھا چلنے ایسا ٹال لہی ہے ٹالتے ٹالتے کیا ہو گیا کہ ظوہر کا وقت ابھی باپسی تھا دست پندرہ منٹ دیس منٹ اور وہ ناپاک ہو گئی اس نماز کی خدا کی ضرورت نہیں ہے بہتی ریور میں یہ مطلب لکھا ہوتا ہے پوچھا گیا ہے طلاق کی عزت کیا ہے طلاق کی عزت تین سیریت ہے اور کل اس کو عورت کو پیریڈ آ گیا ختم ہو گئی بات ایک سیریت نکلے گی دو پیریڈ موندی دور کریں گی تو تین سیریت حقیقت میں عزت ہے زیادہ اس کو تین سیریت گزارنا چاہیے پوچھا گیا ہے کہ صلاح سے سلاسہ کے بعد دونوں مرضی سے نکاح کر سکتے ہیں صلاح سے سلاسہ کے بعد کبھی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتے کسی کے ندیق نہیں کر سکتے صلاح سے سلاسہ ہونے کے بعد عورت حرام ہو جاتی ہے جہاں دونوں مرضی ہوں یا نہیں مرضی ہوں اب کعبی نہیں ہوتا کی حد تاتا کی حدوجن غیرہ یہاں تک کی وہ عورت دوسرے سے شادی کرے پھر وہ طلاق دے پھر وہ عدد گدرے اور پھر وہ شادی کرے پہلا شوہر اس کرت کے علاوہ نکاح نہیں ہو سکتا اور وہ جو دوسرا والا شوہر شادی کرے وہ اسے صغبت بھی کرے یہ بھی جان دو آپ پیسہ دے دیئے کہ ہماری بیوے سے شادی کرنو دو گھنٹے بعد طلاق دے دینا دو گھنٹے کے اندر اس کو ملنا لازم ہے قلبتیں صحیح حضور نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو چکھ لیں کیوں؟ اگر ایسا ہوگا کہ آپ سکا کر دو دو گھنٹے بعد طلاق دے دو اس نے دیکھا ہی نہیں تو وہ جو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں طلاق پھر وہ کنٹرول نہیں ہوگا یہی چیز نے تو کنٹرول کر رکھا ہے کیوں؟ مردوں کو حلالہ پسند نہیں ہے کہ ہماری بیوی کسی دوسرے کے ساتھ رہے پھر ہمارے ساتھ آوے اس کے لئے اللہ کے نظر میں کہا کہ دونوں کا صحبت کرنا ضروری ہے کچھ کہہ رہے ہیں؟ اس اگر ایک آدمی کے کوئی نبینہ اولاد نہیں ہے صرف لڑکیاں ہیں کیا یہ اپنے کسی رستدار کے لڑکے کو گھر میں رکھتا ہے مدد کے لئے جبکہ وہ نامحرم کیا ایسا ہی ہے؟ وہ اگر نامحرم ہے اور اس کے ساتھ کوئی ایسا آدمی رہتا ہے مثال کے طور پر ایک لڑکا رہ رہا ہے اب اس گھر میں لڑکیاں بھی ہیں لیکن ان کے والدین بھی رہ رہے ہیں جو لڑکیوں کے محرم ہیں تو ایسی کتن میں رکھا جاتا ہے ایک انجبال لڑکیاں ہیں اور لڑکی کے والدین ہیں تو ہم والدین اس لڑکی کے محرم ہوئے نا اب یہ جو لڑکا رہ رہا ہے گھر میں اگر گھر میں اس طریقے سے اس کو رہنا ہے کہ یہ گیادہ ان لوگوں سے بات چیت نہیں کرے اور گھر میں رہے تو رہ سکتا ہے پوچھا گیا ہے اگر ہم ٹیکس بچانے کے لیے رشوت دیتے ہیں دیکھو بھائی رشوت دینا ویسے ہی برا ہے یہ جو ٹیکس ہے نا یہ اپنی مفاد کے لیے رشوت دینا یہ قطعی جائز نہیں ہے مفاد کے لیے رشوت دینا جائز نہیں ہے رشوت صرف پوچھی شکل بھی جائز ہے مفت شکل ہے رحمہ نے کہا ہے لکھا ہے کہ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا جائز کام بے دیر پیسہ دیئے نہیں ہوگا ایسی جیگہ بجر مندہ رشوت دیتا ہے تو دینے والا گونے گار نہیں ہوتا لینے والا ہر حال میں گونے گار ہوتا ہے کئی ورصہ اس پر بات کی بلکہ پوری تحرین کی آپ کے ہم مرکز میں کہ رشوت کی حقیقت کیا ہے ایک اس نے کسٹم بنا رکھا ہے عادت بنا رکھی مجبور ہو کر کہ ہم دس روپے دیتے ہیں کہ دینے والا جہاں وہ راشی نہیں ہے لینے والا کیا ہے حقیقت میں جس وہ دورزم ہے الراشی والمرتشی الا ہماس اللہ کہ دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم ہیں اگر دینے والا دوسرے کے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے لیتا ہے تو دونوں گونے گار ہیں ورنہ اگر یہ کسٹم میں آ جائے اگر مجبور ہے بچارہ تو اسی طرح میں دینا ساہیت خوشا جیا ہے کہ حضور کے دور حیات میں آپ کی کن کن ویژیوں کا انتقال ہوا دیکھو جنرل نالج کا کیسے نہیں کرے ہم سے ہم جنرل نالج والے آدمی نہیں ہیں بہرحال ہم اس کا جواب تو دے دیتے ہیں کہ یہ آسان سا ہے اب آپ ایسے ستکل کوئی پوچھ لیں گے تو ہم نہیں بتاتا چمجھیں حضرت خدیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ذینب جن کا لقب ام المساکین ہے ان دونوں کا انتقال حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا ہے پوچھا جائے فرد اور نفل روزے میں کیا فرق ہے فرد اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نفل تو ہم نے بنا رکھتا ہے ورنہ دو ہی روزے فرد اور سنت سنت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا ہے اگر اس سنت سنت تو اور ایک یاد کہتے ہیں کہ آپ نفلی روزہ کوئی بھی روزہ رکھیں جہاں پہ ٹائم فکس نہیں ہوتا ہے جب ٹائم فکس نہیں ہوتا تو اس کو نفل کہتے ہیں جب ٹائم فکس ہوتا ہے تو اس کو سنت کہتے ہیں جب اللہ بولتا ہے تو خفرد کہتے ہیں پوچھا جائے ہیں نو دس کو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں پچھلے حضرت کا سوال تھا اب یہ بچارہ آئی سبتے میں آگیا ہے جب آپ دے دیتے ہیں نو دس کو روزہ نہیں رکھ سکے تو کیا دس یارہ کو روزہ رکھ سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں نہیں رکھتے تو رکھنے ہیں مولانا صاحب یہ بتائیے کہ یورپ میں بہت تھنڈک ہونے کے باوجود عورتیں ہاں عورتیں ہاں فسکر پہنتی ہیں جبچہ ان کو زیادہ کپا پہننا چاہیے اور یہ لوجک ہے بھی ہے لیکن وہ ایسا نہیں کرتی یہ کیاچت کر ہے نہیں سمجھے بارے تھنڈک ہے تھنڈک کا تقادہ کیا ہے کہ زیادہ آپ نے آپ کو کبر کیا جائے اس تھنڈک میں جہاں پہ مائنس کا پریچر جا رہا ہے وہاں پر وہ عورتیں کیا ہیں ہاں فسکر میں ہیں اور نیچے لنگی ہیں تو وہ بندہ پوچھ رہا ہے کہ مولانا بچے تیسے چٹ کر جائے اس کا جواب مولانا مودودی نے لکھا ہے مولانا مودودی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ جہاں پہ تھنڈک زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ سکھ سنیوں تر وہ تھنڈک کی وجہ سے وہ سیکس او بھرتا نہیں ہے اب عورتیں اپنے آپ کو ان کو ایسٹریکس کرنے کے لیے سیکسی گائے بنیں سیکسی آدمی ہے اس کے لیے مجبور ہو کر چون کو اپنے آپ کو نندہ پیش کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کے اندر سیکس پیدا ہو یہ بنیادی وجہ ہے ورنہ لوجک اس نے صحیح لکھی ہے کہ جب تھنڈک ہے تو اس کو زیادہ زیادہ کبر ہونا چاہیے اس کے بوجود وہ اپنے ہاتھ تو اس کے پیچھے رات یہ فائدہ برحال انہی کا ہے قصہ ننگی جو ہیں نکاح والے دن ہی ولیمہ کرنا سنت ہے یا نہیں اکتوال کیا گیا ہے نکاح والے دن میں نکاح ہو گیا اب دوپہر کا کھانا لڑکی کی طرف اُن لڑکی لڑکیں شریف لڑکیں نہیں دیکھا کہ دیکھو تم خرچہ نہیں کرو ہم کو ولیمہ کل کرنا ہی کرنا ہے میں آج ولیمہ کر دیتا ہوں تمہارا خرچہ بھی بچ جائے گا سنت کی خلاف اردی بھی نہیں ہوگی ہمارا والیمہ بھی ادا ہو جائے گا ایسا وہ کر سکتا ہے تمام کیا جائے کہ ایسا حضور نے قدید کیا ہے اس کا دو جواب ہیں ایک پر تو پکا پکا ہے یہ کیا کرتے ہیں ابو سفیان کی جو لڑکی ہیں ان کا نام ام حبیبہ ہے غوث بنیدہ ام حبیبہ بہت چیز شروع کے دنوں میں اسلام لے آئے اور ان کے شوہر بھی اسلام لے آئے اس کے بعد اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجرت کا حکم دیا حقشہ کی طرف تو یہ حجرت کر کے چلے گئے ان کا جو شوہر تھا وہ وہاں کچھ پیسے کی سکر میں آ کر کے مرکز ہو گیا مطلب کرسکر ہو گیا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانا برحال وہ مرتض ہو گیا جو مسلمان دوسرے لوگ تھے اب ان کے ساتھ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ رہنے لگی جو عورتیں ساتھ پر رہتی تھی جب اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ مرتض ہو گیا مرتض ہونے کے بعد مر بھی گیا وہ اتفاق سے تو مرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ کے اس کے لئے نکاح کا پیغام دے جا کہاں سے مکہ سے اور وہ بندہ آ کر حفشے میں آ کر اب حفشہ کو جو بادشاہ نجاشی تھا اللہ کے رسول نے دیریکٹ اس کو میسیج ڈالا کہ نجاشی سے جا کر یہ بات کرو اگر ام حبیبہ تیار ہوتی ہیں تو نہ ان سے کیونکہ ان کی دل جو ہی بہت ضروری تھی یہ بہت پریشان ہو گئی تھی بیچاری بہرحال جب حفشہ کے بادشاہ کو پیغام ملا حفشہ کے بادشاہ نے ان کو پیغام ان کے کوئی رستے دار دی تھے ان کے ذریعے بات رہی اور بات تیہ ہوتی بات تیہ ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے نجاشی کو اپنا وکیل بنا دیا تھا کہ آپ نئی جانب سے نکاح قبول کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں حساب ہوں بینگلورڈ جا رہا ہے آپ بہنے سے اچھی لگ کی نظر آیا ہے کہ ایسروں سے شادی کر لینا کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گا نہیں جو کہ آپ نے اس کے سامنے کہا اس نے جا کر کے وہاں کے لئے بینگلورڈ جوا ہو جائیں گے نکاح ہو جائے ایک الیکٹروپی کا ایسا کرنا نہیں تو تو وہ جب پہنچا نجاشی کے پاس تو نجاشی نے کیا کیا پیغام بھیجا جب پیغام بھیجا تو ابو امی حبیبہ نے پوچھا کہ نکاح کون کہا میں وکیل ہوں وہ بولو گیا اسی دن انہوں نے کیا کیا نجاشی نے باستہ تھا اس نے کہا بھائی آج ہی ہم ولیمہ کر دیتے ہیں یہاں پر اللہ کے رسول اپنی بیوی سے ملے نہیں اور ولیمہ ہو گیا یہ بہتی بہتی بات ہے بہتی جب یہ واپس آئیں امی حبیبہ اللہ کے رسول کے پاس تو اللہ کے رسول نے ان کا پھر ولیمہ دوبارہ نہیں کیا بلکہ نجاشی والے ولیمہ کو پرول لے دیا لہذا اس میں تو فقطہ فقطہ معلوم ہے کہ ولیمہ اسی دن ہوا نکاح والے دن اور جیلی سے ملاقات سے پہلے ہوا نمبر دو دوسرا نکاح حضرت صفیہ کا ہوا ہے یہ راستے میں جنگ میں پکڑی گئیں قید ہوئیں قید ہونے کے بعد تقسیم ہو گئیں لونی بن گئیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں دہیا قلبی نے دیا لمبی چھوڑی بات ہے اللہ کے رسول نے ان کو آداد کر دیا آداد کرنے کے بعد ان کو اکھیار دیا اگر تم اپنے گھر جانا چاہتی تو چلے جائے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے آپ کہ کیرکٹر دیکھا اگر آپ مجھے اپنی بیوی بنا لے تو میں تیار ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے جس دن اللہ کے رسول نے شادی کی اسی دن اللہ کے رسول نے نکاح کیا لیکن ملاقات کے بعد ملاقات کے بعد پہلی والی میں ملاقات نہیں ہیں اس میں کیا ہے کہ نہیں آپ ملاقات کیے اس کے بعد ولی ماں ہوا ولی ماں شاملے ہوا وہ ضرورت انہیں فرمایا کہ بھئی جس کے پاس جو کچھ لے آؤ اور سب لوگ مل کر کے ونٹس پارٹی بنا لیتے ہیں وہیں تو ونٹس پارٹی یہ نکلی ہے کدھر بھی تاج میں کٹھا ہو جائے ایک اتھانہ بنا کر لے کر آجا اور انشاءاللہ سب لوگ مل کر کھا لیں گے اور ٹائم زیادہ ہو رہا ہے کچھ سوالات شاہد ابھی بڑھ گئے ہیں بچ گئے ہیں ہاں سینٹہ بچ گئے ہیں اور یہ کافی ہیں انشاءاللہ آپ دن سے کی رہی تو باپ تو ہے وہ پھر کریں گے اگر کسی صاحب کو کوئی اس میں بات پوچھنی ہو تو میرا ایمیل ہے بس نوٹ کر لیں اور اگر مزید تقریریں وگر اصلنا چاہتے ہیں تو بس سائٹ کا پتہ نوٹ کر لیں فہم اسلام ڈاٹ کام فہم اسلام ڈاٹ کام جلات اللہ خواہ